بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس پہ بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر کے ستارے کس طرح سے وجود میں آتے ہیں کون کون سی چیزیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ کس طرح کے محرکات کرتے ہیں تاریخی طور پہ ارستو نے بھی یہ کہا تھا کہ ستارے کسی ایسی سبسٹانس سے ملکے بنے ہوئے ہیں جو زمین پر نہیں پائی جاتی یہ لاکھوں سال تک چمکتے رہتے ہیں ارستو کے مطابق بھی ستاروں کی کم از کم عمر دس بلین سال ہوتی یہ جو زیر نظر تصویر ہے اس میں ہمیں جو دسٹ کلاوڈ نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ستارز کا فارمیشن ہب ہے اس میں مختلف ستارے جو ہیں وہ بنتے ہیں یہ ایک کلاوڈ ڈینس ہوتا ہے ڈینس ہونے کے بعد اس کے اندر گریویٹیشنل پاورز آتی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ اپنے میس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے یونیورسلی کسی بھی ستارے کو بننے کے لیے دو طرح کے روٹس کو صحیح مانا جاتا ہے یا تو یہ ایک وائٹ ڈواف سے نیوٹران سٹار یا بلیک ہول کی طرف جاتا ہے یا یہ ریڈ جائنٹ سے نیبولا اور پھر وائٹ ڈواف بن کے بلیک ہول کی طرف جاتا ہے یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ کسی بھی ستارے کی زندگی کو بیان کرتے ہیں پہلے یہ سائز میں چھوٹا اس کے بعد میس کو بڑھاتے ہوئے سائز میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور انڈ میں اس کا خاتمہ یا تو ایک پلینٹری نیبولا پہ ہوتا ہے یا پھر ایک بلیک ہول پہ ہوتا ہے ستارے کی پیدائش اسی سٹار ڈسٹ میں سے ہوتی ہے یہ ڈسٹ کنڈنس ہو جاتی ہے کنڈنس ہونے کی وجہ سے اس کے پارٹیکلز قریب قریب آ جاتے ہیں اس میں زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم موجود ہوتی ہے ہائیڈروجن جو ہے یا یہ بیسیک جو پارٹیکلز ہیں پروٹونز، الیکٹرونز اور نیوٹرونز یہ پارٹیکلز کنڈنس ہو کے بڑے نیوکلیائی بناتے ہیں جس سے انرجی نکلنا شروع ہوتی ہے یہ انرجی جو ہے اس کو دس بلین ڈگری سیلسیس تک لے جاتی ہے جہاں پہ پروٹونز آپ میں مل کے بڑے پارٹیکلز یعنی بڑے نیوکلیائی بناتے ہیں جب یہ بڑے نیوکلیسز بنیں گے تو انرجی کا اخراج بھی ہوگا اور یہ انرجی ہمیں لائٹ کی صورت میں نظر آئے گی مزید پارٹیکلز جو ہیں وہ آپس میں کنڈنس ہو کے ہائیڈروجنز آپس میں کنڈنس ہو کے ہیلیم بنائیں گی اور ساتھ میں گیماریز کا اخراج ہوگا اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ ریاکشن بڑھتے بڑھتے بڑے پارٹیکلز یا بڑے ایٹمز میں کنورٹ ہوتی چلی جائیں گی اور ستارے کی کور بننا شروع ہو جائے گی اب یہ کور جو درمیان والا حصہ ہے اس میں ہائیڈروجن موجود ہے جو جل کے اندن فراہم کرتی ہے اس کور میں دماغ کے ہوتے رہتے ہیں جو ستارے کو آؤٹ ورڈ دکیلتے ہیں اور گریویٹیشنل پل جو ہے وہ ستارے کو اندر کی طرف دبا کے رکھتا ہے جس کی وجہ سے یہ توازن قائم رہتا ہے اور یہ ستارے جو ہیں اسے ہم نئے ستارے کی برد کا نام دے دیتے ہیں یہ ستارے کلسٹرز کی صورت میں رہتے ہیں بعض اوقات یہ ایک دوسرے میں مرج بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ ستارے جو ہیں وہ یہی سے اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر دیتے ہیں دوبارہ ڈسٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ بیلنس جو ہے گریویٹیشنل پل کا اور آؤٹ ورڈ تھرسٹ کا یہ قائم نہیں رہتا اور یہی ستارے پھر بعد میں ملکے ایک لوکل فرسٹر جس طرح کہ ہماری گلیکسی ملکی وے ہے اس طرح کا ایک سٹرکچر بنا دیتے ہیں اب یہ جو گریویٹیشنل پل ہے نیوکلئر فیوین کی وجہ سے ایک آؤٹ ورڈ تھرسٹ موجود رہتا ہے اور گریویٹی کی وجہ سے ایک انورڈ پل موجود ہوتا ہے یعنی ستارے کی کور جو ہے وہ پھیلنا چاہتی ہے جبکہ گریویٹی اس کو اپنی جگہ پہ قائم رکھنا چاہتی ہے تو جیسے جیسے گریویٹی بڑھے گی کموبیش پانچ بلین سال میں اس طرح کا کام ہوگا کہ اندر سے ہائیڈروجن فیول آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا نیوکلئر فیوین میں اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ وہ اس بیلنس کو برقرار رکھ سکے اور گریویٹی ستارے کو کلیپس ہونے پہ مجبور کر دے گی یہ گریویٹی اس کو اندر کی طرف کھینچے گی اتنا اندر کی طرف کھینچے گی کہ اگر سورج کی بات کی جائے تو اس کا سائز زہرہ تک ہو جائے ستارے کے اندر ہائیڈروجن موجود ہوتی ہے جسے ایک فیول کے طور پر یہ استعمال کرتا ہے اور یہ ہائیڈروجن آہستہ آہستہ ملینز آف یئر میں استعمال ہو کے ختم ہو جاتی ہے یہ ہائیڈروجن کنورٹ ہو جاتی ہے ہیلیم میں جو کہ آہستہ آہستہ استعمال ہو کے کنورٹ ہو جاتی ہے کاربن میں اور آکسیجن میں یہ فیول جو ہے وہ ملینز آف یئرز تک کسی بھی پلینٹ کو اپنی شکل برقرار رکھنے میں اپنی حیت برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے تو یہ تقریباً پانچ سے دس بلین سال تک اسی طریقے سے اپنی آپ کو برقرار رکھتا ہے اور پھر اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں جس کی بنا پر یہ اگلے لیول پر چلا جاتا ہے تو اس کا پہلا لیول جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایک ستارہ نیوبارن بیبی اس کے بعد جب اس کا ختم ہوا بیلنس فیوین کا اور گریویٹی کا تو اس صورت میں اس میں ایک دھماکہ ہوگا جس کی وجہ سے گریویٹیشنل پول کی وجہ سے اس کا میس اندر آئے گا اور باہر لہریں بنیں گی سٹار ٹرسٹ کی وہ لہریں ریڈ کلر کی ہوں گی تو اسے ریڈ جوائنٹ کا نام دے دیا جائے گا آج کل کی سائز کے حساب سے دیکھیں تو ریڈ جائنٹ جو ہے وہ زمین یا نیپچون تک کے ایریا کو کور کر سکتا ہے قریب ترین ریڈ جائنٹ جو ہے وہ ہے وہ بیٹل گوز ہے جو کہ زمین سے قریباً چوبیس پچیس ہزار بھی سال کے فاصلے پر ہیں اب اس میں بھی اسی طرح سے اس کی عمر تقریباً چھے سے آٹھ بلین سال کے نزدیک ہے اور اسی طرح سے گریویٹیشنل کولیپس ہوا جس نے اس کے سائز کو تو ریڈیوز کیا لیکن باہر جو ڈسٹ لیئرز ہیں انہوں نے ریڈ کلر میں اپنی اپیرنس دکھانی کو شروع کر دی گریویٹی اور فیوین کا یہ انٹریکشن جو ہے وہ ستارے کو دو قسم کی شکلوں میں ڈال سکتا ہے اگر ستارہ انورڈ پوش کے بعد ریڈ جائنٹ میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ وائٹ وارف بنتا ہے اس کے بعد اگر ستارہ پھیل کے اپنے وجود کو ختم کرتا ہے یا زندگی کو ختم کرتا ہے تو پلینٹری نبولا یا اس کو سادہ لفظوں میں صرف نبولا بھی کہتے ہیں جس کے درمیان میں ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز ہوتی ہیں جبکہ آوٹ ورڈ جو ہیں وہ ہیوی پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ستارے کے اندر کور میں بنے تھے اس کی یہ جو لیئرز ہیں جو ریڈ لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ لیئرز اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اگر ہم سورج کوئی کمپیریزن میں جائیں تو سورج سے لے کے جیوپیٹر تک کا ایریا جو ہے وہ ان لیئرز نے کور کیا ہوگا اب یہ کورڈ آوٹر لیئرز ہوتی ہیں ان کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے جبکہ اندر کا ٹمپریچر ستارے کا ابھی بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اب اگر وہی سلسلہ کانٹینیوڈ رہے یعنی کہ کوئی بڑے میس والا ستارہ ہو تو وہ دوبارہ اپنے میس کو اکٹھا کر کے ہائیڈروجن فیول کو جلانا شروع کرتا ہے اور ایک بڑے وائٹ ڈواف میں کنورٹ ہو جاتا ہے ادروائز یہ ستارہ پلینیٹری نیبولا میں کنورٹ ہوگا اور وہاں سے اس کی قسمت کا تہین ہوتا ہے کہ اس نے ختم ہو جانا ہے اپنی موت مر جانا ہے ڈسٹ میں کنورٹ ہو جانا ہے یا کسی بلیک ہول میں یا نیوٹرون سٹار میں کنورٹ ہونا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہائیڈروجن سے ہیلیم بنتی ہے جو کہ کاربن بنانے میں استعمال ہوتی ہے اور کاربن سے آکسیجن اور آکسیجن الٹیمیٹلی فیرک بنا دیتی ہے جب سٹار کی کور میں فیرک آ جائے تو تب اس کی برننگ اس کا ٹیمپریچر کور کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے گریوٹی جو ہے وہ فیوجن پر کابو پا لیتی ہے اور سٹار کا جو ہجم ہے وہ آہستہ 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 کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنا کم ہو جائے کہ جیسے سورج کو زمین کے سائز کے پراپر میں کنورٹ کر دیا جائے اس کی میس ڈینسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ میس ڈینسٹی جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر مزید کسی قسم کا رییکشن فیوجن رییکشن نہیں ہو رہا ہوتا اس فیوجن رییکشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ستارے کے اندر ایک پریشر بوم جنریٹ ہوتا ہے اور وہ پریشر بوم جو ہے جب پھٹتا ہے تو ستارے کے پورے کے پورے وجود کو ختم کر دیتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں اگر تو ستارہ کم محس کا ہو یعنی سورج سے کم یا سورج سے تین گناہ زیرہ تک کے محس کا تو یہ کنورٹ ہوگا وائٹ ڈواف میں وائٹ ڈواف سے پھر یہ کنورٹ ہوگا نیوٹران سٹار میں اور الٹی میٹلی نیوٹران سٹار سے اس کی کنورجن ہو جائے گی بلیک ہول میں اگر اس کا محس سورج کے تین گناہ محس سے زیادہ ہو تو یہ ڈریکٹلی نیوٹران سٹار میں یا نیبولا کے بعد یہ بلیک ہول میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہ ایک بہت بڑی انرجی کی شاکس پیدا کرے گا سب سے نزدیک ترین جو نیبولا بنا وہ جولائی دس دس سو چون میں ہے جو چائنیز تاریخ کے علم میں ہمیں ملتا ہے جس کو کئی راتوں تک تمام انسانیت نے برابر دیکھا تھا یہ نیبولا آج بھی ہمیں تارس کانسلٹیشن میں نظر آتا ہے جس کو ایک ٹیلیسکوپ کی مدد سے بہت سانی دیکھا جا سکتا ہے اسے یہ پتہ ہمیں چلتا ہے کہ وائٹ ڈواف پلینٹ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بلیک ہول کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں لیکن درمیان میں ایک ایسی سٹیج بھی آ سکتی ہے جس میں یہ بلکل فینٹ ہو کے اپنا وجود کھو دیں یعنی ان کا انٹرنل میس پریشر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ ایسا دماکہ ہو جس میں ان کا اپنا میس برقرار نہ رہے اپنا وجود برقرار نہ رہے اور یہ اپنی ویلیو بلکل ختم کر دیں جبکہ دوسری طرف ان کی دوسری شکل جو ہو سکتی ہے وہ وائٹ ڈواف سے آگے مزید کس طرح ہوگی کہ الیکٹرانز جو ہیں چونکہ ایٹم کے اردگرد حرکت کر رہے ہوتے ہیں گریوٹی کی وجہ سے یہ پروٹان کے ساتھ مل کے بنائیں گے نیوٹرانز اور یہ نیوٹرانز جو ہیں وہ مزید ہیوی نیوکلیسز کو بنانے میں کام آئیں گے تو اس طرح سے جو ستارہ ہے وہ نیوٹران سٹار میں کنورٹ ہو جائے گا یعنی نیوٹران سٹار ایک پلسر ہے جو بہت زیادہ ویوز پیدا کرتا ہے یوں مثال لے لیں کہ اگر ہم زمین سے تمام آبادی نکال دیں اس کو ایک پانی کے کترے کے برابر حصے میں لے آئیں تو یہ ایک نیوٹران سٹار کی قیمیت اس کا حجم اتنا زیادہ کم ہو جائے گا اور اس کی جو دینسٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گی دوسری طرف اگر کوئی بلیک ہول بن جائے تو یہ بلیک ہول ایسی انٹیٹی ہے ہم پچھلی ویڈیوز میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکے ہیں کہ سپیس، ٹائم، انرجی ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر انٹرائپ ہو جاتی ہے اور کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں نکل سکتی تو آخر میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ستارے جو ہیں وہ اپنی لائف میں کن کن چیزوں سے گزرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ستاروں کی یہ زندگی انسانی زندگی پر کیا اثرات ڈالتی ہے تو آئیے چند چیزیں جو نوٹیبل ہیں جو انسانی زندگی میں کام آتی ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں ستاروں یہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیوی ایلیمنٹس کو جنریٹ کرتے ہیں سٹار کور یا ان کی ہیوی ٹیمپریچر کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہیوی میٹلز بن سکیں تو ہیوی میٹلز ہی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زمین پر یا کسی اس جیسے سیارے پر زندگی کا بننا یا زندگی کا پینپنا ممکن ہے تو ستارے جو ہیں وہ اسی طرح سے بنتے ٹوٹتے بکھرتے رہتے ہیں ان کے ٹوٹنے کی وجہ سے ان کے کلیپس کی وجہ سے یہ ہیوی ایلیمنٹس جو ہیں وہ خلا کے اندر ٹریول کرتے ہیں اور وہ مختلف ستاروں مختلف ستاروں سے مختلف سیاروں کی طرف کومٹس کی صورت میں یا مختلف باڈیز کی صورت میں ان کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور یہی ہیوی ایلیمنٹس بعد میں ہمارے پلینٹس پر زندگی کا باعث بنتے ہیں اور ہمارے ہر قسم کی ضروریات والے جو ہیوی ایلیمنٹس ہیں وہ بنتے ہیں جیسے کہ زمین پر ایک کور کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے مکناطیسی فیلڈ جو ہے وہ قائم رہتا ہے تو اس کور کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی ستارے کا ٹوٹنا ضروری تھا اور وہیں سے ہمارے پاس یہ فیرک اور یہ جتنے بھی ہیوی ایلیمنٹس ہیں وہ انسانیت کے پاس پہنچے تو ستاروں کا ہماری زندگی میں یہ عمل دخل بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ستاروں کے بارے میں مزید جانتے ہیں کاوش اگر پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شکریہ مرکات ہے بہت امپورو موسیقی